بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب بہن بھائیوں دوستوں کو میری طرف سے سلام علیکم لاکھوں کروڑوں درون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممرون کی آلونات پر میں الحمدللہ ٹھیک تھاکوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھلاک شکر ہے اور آپ سب بہن بھائیوں کے لئے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حیر رفیز رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں شاہد رکھیں میں ہوں شباہ کچھ اور یہ ہے تیمل کندل تو ایک چلی میں ان سے ملنے آیا ہوا تھا کافی دن ہو گیا تھے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو ان سے آیاں کافی دنوں سے میں کومنٹس میں پڑھا تھا لوگوں کو لوگوں کی لائے پڑھا تھا کہ کچھ کہہ رہا تھا جس طرح جس کی مرضی تھی کوئی کہہ رہا ہے فیک ہے کوئی کہہ رہا ہے یوں ہے کوئی کہہ رہا ہے فنا ہے تو ایک میٹھا آیا اور ایک میٹھے دیں یہ جی فیک تھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر رہے ہیں جی کہ اللہ پاک نے انہیں پہلے نبی کے صدقے بچا لیا یہاں پہ آرام مغز ہے تھوڑا سا اگر تھوڑا سا اس میں نہ کہہ لیں کہ زخم زیادہ ہو جاتا نہ تو پتہ نہیں یہ موٹس آگل سے وہاں گر جاتے اور پتہ نہیں پھر کیا یہ اس کا حال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے عبیب کے صدقے سب پہ کرا فرمائے تو یہ کہہ دیں نا نا اپنے آپ سے کہ یہ فیک ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے بسنا اللہ پاک آپ کو سب کو دہت دے تو ہر چیز یہ فیک نہیں ہوتی کہ ایک بندہ کنجنا بارل کے پار گیا آپ کے سامنے اس سے پہلے بچیوں کو ویلچینیں دی ہیں بچوں کو سکور کے لیے تعلیم کے لیے کافی عطاک انہوں نے ایک اس چیز میں حصہ لیا ہے کہ بچوں کے سال سال کی کتابیں ان کے ضرورت کی ساری چیزیں دی گئی ہیں ہم تو اللہ پاک اللہ اللہ شکر ادا کرتے ہیں تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شباز بھائی سے تو دشمنی کی کسی کی کوئی نہیں نہیں کی کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی ہم کسی کے ذمہ لگا رہے ہیں کہ یہ جدر کہتے ہیں کہ ان کے کوئی یہ کام ہے جس طرح میں نے ان سے پوچھا یہ ہی بتا رہا تھے کہ یہاں سے لڑکے تھے اٹھارہ بیس بائیس کے ایج کے تھے لڑکے تو وہاں پہ یک دام سے مجھے پتے چلائے چیز مجھے دل لگی ہے میں نے فوراں پہ رہو کہ وہ آت لگایا خون آیا وہ اتنے میں میں نے دیکھا ہے تو جائب ہو گیا مجھے نہیں پتا اللہ بہتر جانتا ہے کون تھے وہ کون نہیں تھے اللہ بہتر جانتا ہے باقی رہ گی بات جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو اللہ کے بندوں کوئی تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ کیا کر رہے ہیں وہ کو ان کا مقصد کیا ہے یا مین ان کا مشن کیا ہے یا آپ یہی کام کر کے دکھا دیں فیک طریقے سے دکھا دیں کسی قریب کو جوتے لے دیں کسی کو کپڑے لے دیں کسی کو کتابیں لے دیں کسی کو راشن بے دیں گھروں میں تو یہ فیک کام آپ پلیس کر کے دکھا دیں پھر میں کہوں گا اس سے زیادہ میں آپ سے نہ بھی دکھائیں کریں ضرور کریں ضرور کیوں کہ اگر آپ کسی کا بنا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں یہ کسی نہ مجھ پر کسی کا حسان ہے نہ تمہور بھائی پر نہ دنیا پر کسی کا حسان ہے اگر آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے تو ضرور کریں تو اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ تمہور بھائی جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے بارے میں جانا میں اللہ تعالی کا لاغ لاغ شکر ادا کرتا ہوں جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ شہری دکھر کے پینٹو شنٹو والے تو ان کے شغل مذہب میں اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے آپ کی جان بچ گئی ہے اگر یہاں پہ زخم گہرا ہو جاتا ہے یہ تو آپ پہ خوش قسمتی کہ چھوٹ ایک آتھا کائی تو اللہ تعالی نے آپ کو بچا دیا اگر تھوڑا سا یہ شدید ہو جاتا تو پھر پتہ نہیں کیا پوزیشن ہو جاتا ہے یہ جان سے بھی جان سکتا ہے تو باقی اس میں یہ کوئی نہیں کہ اس میں کوئی کسی کے مقصد سے کسی کو کوئی اٹھا سکتا ہے وہ یہاں پہ کوئی کھڑا ہے وہ وہاں پہ ہے کسی کے کہنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں کرتا تو ٹھیک ہے تمور بھائی ٹھیک ہے ویورس ملیں گے انشاء اللہ تالا نیکس ویڈیو میں